مولٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ آئی اس پیار کے مطابق جنرل چیف آف ڈیفنس نے آرمی چیف کا استقبال کیا جنرل آسم منیر کو جنرل مسلح فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جنرل فوج کے سربراہ سے ملاقات ہوئی آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اس دورے کے حوالے سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جنرل کا سرکاری دورہ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے صد موجود ہیں جی صدیق ساجد آگاہ کیجئے گا اس دورے سے متعلق کیا تفصیلات ہیں کیا مصروفیات رہیں گی آرمی چیف کی جنرل سید آسم منیر جرمنی کے سرکاری دورے پر ہیں جرمن وزارت کے دفعہ آمد پر چیف آف ڈیفنس کار بسٹر گروزر نے ان کا اشتقبات کیا ہے جرمن مسلح فوج کے دوستر ان کو کارڈا فانر پیش کیا بعض ازاں آرمی چیف نے جرمن فوج کے سرکرہ جنرل سمائی سے ملاقات بھی کی جس میں جرمن فوج کے کمپیٹ ٹریننگ سینٹر کا دورہ بعد میں ان کے طرف سے کیا گیا جرمن آرمی کمپیٹ ٹریننگ سینٹر کے موقع پر جرمن ہمنسل سے بھی چیف آف آرمی سٹار جنرل آسم منیر کے ساتھ وہ موجود تھے اور آرمی چیف کو جرمن فوج میں تبیر کے عبور کے حوالے سے بھی تفصیل بریفنزی گئی اس موقع پر انہیں موقع پر ٹریننگ کی سہولیاتی اس کا دورہ کیا اور خاص طور پر ادور بارٹیر کے حوالے سے حملی مظاہرہ بھی دیکھا دیگر جو دفاعی اور فوجی تنسیبات ہیں آرمی چیف ان کا بھی دورہ کریں گے صدیق ساجد یہ بتائیے گا یہ دورہ کتنے دن پر محیط ہوگا اور کب واپسی ہوگی جی دفاعی درائے کے مطابق دو سے تین دن کا ان کا یہ آرمی چیف کا جو ہے وہ دورہ ہے اور اس دورے کے دوران جو ہے وہ جرمن وزارت تفاج پہلے مرلے میں گئے ہیں پھر جو جرمن فوج کا ایک وارٹر ہے اور وہاں پہ جو کمبیٹ ٹریننگ سینٹر ہے اس کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور برہادی طور پر اس دورے کا مقصد نہیں ہے کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان تو طرفہ دفاعی واسفی جو تعاون ہے اس کو مزید پروگ دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجد مارسد موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسمونیر جرمنی کے دورے پر ہیں آرمی چیف نے جرمن فوج کے کمبیٹ مناظر سے بھی ان کو بتکھائے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق جرمن چیف آف ڈیفنس نے آرمی چیف کا اس اقبال کیا جنرل آرمی چیف جنرل آسمونیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق جرمن چیف آف ڈیفنس نے آرمی چیف کا اس اقبال کیا جنرل آسمونیر کو جرمن مسلح فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا آرمی چیف جنرل آسمونیر کی جرمن فوج کے سربرہ سے ملاقات ہوئی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اور وزیراعظم شہباب صریف کہتے ہیں کہ ہم متحدہ عربہ مرات سے کرز نہیں بلکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں متحدہ عربہ مرات نے مشکل کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا متحدہ عربہ مرات کے صدر پاکستان کے عظیم دوست ہیں اور کوشش ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ڈیجیجرلائزیشن کا عمل جلد مکمل ہو مرات کی معیشت 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 کی معی وزیراعظم شہر بازشریف کا متحدہ دار بامارات کا سرکاری دورہ وزیراعظم شہر بازشریف کی چوہر میں ابو زہبی ایوان تجارت عبداللہ سے ملاقات ہوئی پاکستان اور متحدہ درمہ مرات کے درمیان تجارتی رابطوں کو مزید تیز کرنے سے متعلق گفتگو کی گئی ملاقات میں امارتی تک کاروباری برادری کے پاکستانی کاروباری برادری سے تعلقات اور سماعکاری کے فروغ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی اور گرمی بڑھتے ہی بجلی بہران نے بھی سر اٹھا لیا ہے بجلی کا شارٹ فال 6623 میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے ملکوں بجلی کے طلب 25800 میگا وارٹ ہے جبکہ پیداوار 19117 میگا وارٹ ہے شارٹ فال کے باعث دہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانی آر 6 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے لائن لاؤسز والی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے رکھ کریں جڑوان شہروں کا جہاں پر گھرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ ایک نیوز کرن خان سے آج جی بلکل موسم کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ملک بھر میں ہی شدید گھرمی کی جو لہر ہے وہ برقرار ہے اور ملک کے ہر شہر کے اندر جو ہے گھرمی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہر شہر میں درجہ حرارت چار سے چھے ڈیگری سینٹیگریٹ تک جو ہے وہ زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج انڈی ایم اے میں ایک بریفنگ بھی دی گئی جس میں وزیراعظم کی کوارڈنیٹر رومینہ خوشید عالم کا یہ کہنا تھا کہ جو درجہ حرارت ہے یہ ہمارے گلیشیرز اور گلوپل وارمنگ کی وجہ سے اس میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نے ہیٹ ویو اور ہیٹ سروک کی بھی پیشنگ ہوئی کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ تین سپیلز اس دفعہیں گے پہلا سپیل جو ہے وہ کل سے شروع ہو چکا ہے اور ستائیس میہ تک جاری رہے گا دوسرا جو ہے وہ سٹارٹ آف جون اور تیسرا سپیل جو ہے انڈ آف جون کے ہوگا اور اس میں شدید جو ہے شہری اس سے متاثر ہو سکتے ہیں پاکستان کے تین صوبے ہیں پنجاب سندھ اور بلوچستان کے چھپیس اصلاح اس میں زیادہ متاثر ہوں گے جہاں پر درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلا وجہ جو ہے گھروں کے باہر نہ نکلیں اور احتیاطی تبیر میں ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی گاڑی کو پارک کریں تو گاڑی کے شیچے کو تھوڑا سا کھلا رہنے دینا چاہیے اس کے ساتھ پرفیوم اور لائٹر جو ہے وہ گاڑی کے اندر نہ رکھا جائے اور بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر بچوں کو بھی نہ نکالا جائے کیونکہ بچے اور بڑے سب ہی اسے متاثر ہو سکتے ہیں ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے تو گرمی اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب کئی کئی گھنٹوں کی بجلی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے معاملات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے شہریوں کا کہنا ہے گرمی کے دوران بجلی نہ ہونے سے دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں لوڈ شیڈنگ تو بہت جا رہی ہے رات کو بھی جلے جاتی ہے دن کو بھی جلے جاتی ہے کوئی ٹائم ٹیول نہیں بنا رہا ہے کوئی بھی ٹائم بنائیں چلو پندہ آرام بھی نہیں کر سکتا سارا دن کام کرو رات کو گھر جاؤ تو پریشانی ہوتی ہے لیٹ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وائی سے بچوں کو جو انا پریشانی ہو رہی ہے لیٹس کو پریشانی ہو رہی ہے گھر میں رہنے کے لیے اب بجلی نہ ہو پھر بھی پریشانی پانی نہیں ہوتا ہے پھر پریشانی نوکریوں والوں کے لیے پرائیویٹ سرکاری عوام کے لیے سب کے لیے تو بہت مشکل پریشانی ہو جاتی ہے جب پانی نہیں ہوگا تو کھانا چھانا بنانا تو اور بڑے مسائل ہوتے ہیں دن چوبیس گھنٹے میں ہمارے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے لائٹ ہوتی ہے اور پورے کراچی میں ہی یہی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے تو دو گھنٹے جاتی ہے ہر دو گھنٹے بعد جو ہے لائٹ آنا جانا لگا رہے تھا لائٹ کا لائٹ سے بہت پریشان ہے لائنزی ریا ہو رہے بورے والا پاسکو میں مبینہ خرد برد کا سکینڈل ایف آئی اے کا ایکشن ایم ڈی پاسکو نے زونل ہیڈ پاسکو بورے والا کو موطل کر دیا چارج واپس لے لیا زونل ہیڈ پاسکو بورے والا پر بارہ کروڑ روپے سے زائد کی خرد برد کا اقزام مقررہ حدف سے تیرہ ہزار زائد بوری کی خریداری کر کے خزانے کو نقصان پہنچانے کا اقزام خزانوں کی جانب سے باردانہ کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف شکار کی گئی تھی اسلام آباد سے ریاض جانے والی نیجی ایر لائن کی پرواز تاخیر کا شکار ٹیک آف سے قبل اچانک تیارے کا ٹائر پھٹ گیا آپ کو بتائیں کہ ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ پرواز ای آر آٹھ سو شار نے دوپہر ساڑھے تین بج روانہ ہونا تھا ادھر اسلام آباد سے سکردو جانے والی نیجی ایر لائن حادثے سے بچ گئی ہے اسلام آباد سے ریاض جانے والی نیجی ایر لائن کی پرواز تاخیر کا شکار ہے ٹیک آف سے قبل اچانک تیارے کا ٹائر پھٹ گیا آپ ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ پرواز ای آر آٹھ سو چار نے دوپہر ساڑھے تین بج روانہ ہونا تھا ادھر اسلام آباد سے سکردو جانے والی نیجی ایر لائن حادثے سے بچ گئی ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو اسام خبر کے حوالے سے کہ اسلام آباد سے ریاض جانے والی نیجی ایر لائن کی پرواز تاخیر کا شکار ہے بتائے جا رہا ہے کہ ٹیک آف کے دوران ٹیک آف سے قبل ہی اچانک تیارے کا ٹائر پھٹ گیا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں نمائندہ ایک نیوز چودہ سجاد جی چودہ سجاد بتائیں گے اس حوالے سے کیا معاملہ سامنے آیا یہ عجیب علیکم دیکھیں اسلام آباد سے سکردو جانے والی نیجی ایر لائن حادثے سے بال بال بچ گئی اسلام آباد سے ٹیک آف کے فوراں بعد تیارے میں فرنی خرابی پیدا ہو گئی ذرائقہ مزید جنے گئے کہ ٹیک آف کے بعد تیارے کا لیننگ گیر جو ہے کلوز ہونے ہوا پرواز پی کے دو سو اکاون کپتان ائر ٹرافک کنٹرول سے رابطہ ہوا ذرائقہ مزید جنے کہ تیارے نے سلام آباد کے فضاء میں دو چکر لگائے اور اس کے بعد باہفادت اسلام آباد لیننگ کرا لی گئی نیجی اے لیننگ کی پرواز کی منسوخی اس وقت کر دی گئی ہے ذرائقہ مزید جنے کہ اگلا جو نایامل ہے وہ اپاد میں دیکھا جائے گا کہ اس کی خرابی کس وجہ سے ہوئی ٹھیک ہے بہت شکریہ چودیس سر جان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے چودیس سر جاد اس حوالے سے کہ اسلام آباد سے ریاض جانواری نیجی ایر لائن کی پرواز تاقیر کا شکار ہے اور بتائے اجہارے کے ٹیک آف سے قبل ہی اچانک تیارے میں خرابی سامنے آئی اور اس خرابی کی وجہ سے ہی ٹار پھٹ گیا ذرائقہ یہ بھی بتانا کہ یہ پرواز ای آر آٹھ سو چوار نے دو پہر ساڑھے تین بجروانہ ہونا تھا آئی ایم ایف سے مذاکرات پاکستان نے تمام اہداف پر مطلوبہ پیشرف کا بجڈ دوہزار چوبیس پچیس میں وعدہ کر دیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان باتچیت میں مزید پیشرف بجڈ پیش ہونے کے بعد ہوگی پاکستان آئی ایم ایف سے بڑے حجم کے لانگ ٹرم معاہدے کا خواہا ہے آئی ایم ایف کو پاکستان سے آئندہ مالی سال کی بیرونی ادائیگیوں کی اقین دہانی چاہیے آئی ایم ایف چین کے قابلے ادہ پندرہ ارب چالیس کرو ڈالر پر بھی تحفظات کا شکار ہے دو سو مالک سے رول اوبر کے لیے ملنے والی رقم پر بھی سوالات ہیں تاہم باتچیت مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے خیبہ بختونخوا کے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجڈ کل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ذرائع میں ایک میں خزانہ کے مطابق صوبائی بجڈ کا کل حجم پندرہ سو پچاس ارب روپے سے زائد ہے بجڈ میں بندوبستی اور قبائلی ازلام ترکیاتی کاموں کے لیے تین سو بیس ارب روپے سے زائد مختص ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تہشدہ معاہدے کے مطابق صوبے کا بجڈ سو ارب روپے تک سر پلس ہوگا بجڈ میں بی آر ٹی کے لیے ڈھائی ارب روپے تک سبسیڈی دی جائے گی نئے ٹیکس لگانے کی وجہے پہلے سے موجود ٹیکسوں میں رد و بدل کیا گیا ہے صوبے میں آرازی کی انتقال آقلات پر مختلف ٹیکس چھے فیصد سے کم کر کے تین فیصد پر لانے کی تجبیز ہیں کی پی حکومت کی ترجمان بر اس سے ڈاکٹر سیف کہتے ہیں کہ سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کے جلاس میں کی پی کے وزیراعلا کو شامل ہی نہیں کیا گیا کی پی کو اس نمائندگی سے محروم کیا گیا پچیس میں کو وزیراعظم ہاؤس منعقد کاؤنسل کے جلاس میں وزیراعلا کی پی کو مدو نہیں کیا گیا قدرتی وسائل سے مالا مالصوبے کی قسمت کا فیصلہ وزیراعلا کی غیر کہا کہ جاری حکومت ملک و صبائیت کی طرف دکھیل رہے ہیں صوبے کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے صوبہ سندر کراچی کو سیاسی مقاصد کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوچی سمجھی سازش تھی یہاں سے سنتیں چلی جائیں شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کی آنرشپ لینی چاہیے کچھ مسائل حکومت کی حل کرنے کے ہیں کچھ سماج کے ساتھ مل کر حل کرنا ہوں گے پرسنجرز کو شیٹل سرویس دیں تاکہ پرسنجر جو ہے اور وہ بس اڈا وہاں چلا جائے اور پرسنجر کو پھر ہم بس اڈے تک پہنچائیں اسکول ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس میں بھی جو ویگنز وینز وگر آتی ہیں اس میں ہماری طرف سے قانونی طرف سے منع ہے کہ کسی میں بھی سی این جی سیلنڈرز نہیں ہوں گے تو سی این جی سیلنڈرز ان سے زتارے گئے ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اپنے پہنے پہلے پہلے پیچھے تھے ہم نے کافی چیزوں میں بیٹری ہم لے کر آئے بھی ہیں اور وزیراعظم کی زیر صدارت چینی کی برامت سے متعلق جلاس وزیراعظم نے ملز مالکان کو چینی کی قیمت میں اضافے سروگ دیا ملز مالکان کو ایک سو چالیس ارب روپے فی کلو فیکٹری ریٹ پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے ہدایات جاری کر دی گئیں وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی کہ ملک میں پندرہ لاکھ ٹرن چینی اضافی ہے اگر پانچ لاکھ ٹرن چینی ایکسپورٹ کی گئی تو شبیس کروڑ ڈالر حاصل ہوں گے وزیراعظم نے واضح کیا کہ چینی کی برامت کا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی ہی کرے گی حکومت کا نون فائلرز کے خلاف ایکشن جاری گیارہ ہزار سے زائد سمز بلوگ کر دی گئیں ایف بی آر کے ہدایت پر ٹیلیکوم کمپنیوں نے سمز بند کی ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ٹیکس کے فروغ کے لیے پرازم ہے ٹیلیکوم کمپنیوں کو تیس ہزار نون فائلرز کا ڈیٹا بھیجا گیا جس میں سے گیارہ ہزار سے زائد سمز بند کر دی گئی ہیں دوسری جانب اسلامباد کے ڈسٹرکٹ انڈ سیشن کوٹ نے بشرا بی بی کے نکاح کیس میں دائر اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عددت میں نکاح کیس کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات سیشن جج شاروخ ارجمند نے کی عدالتی عملے کے مطابق سیشن جج شاروخ ارجمند انتیس میں کو عددت میں نکاح کیس کی اپیلوں پر فیصلہ سنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی عبید جوئی کے ساتھ شیخ محمد بن زیدل نحیان سے ملاقات ہوئی پاکستان اور متحدہ ارمامرات کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ملاقات میں دونوں ممالک درمیان انباہ میں دلچسپی اور علاقائی امور پر بھی گفتگو ہوئی وزیراعظم شہباز شریف متحدہ ارمامرات کے سرکاری دورے پر ابو زہبی میں موجود ہیں آپوزیشنل لیڈر کی بات کرے تو عمر ریوب کہتے ہیں کہ کسی پی ٹی آئی راہنما کو غائب کیا گیا تو شدید مضمت کریں گے اسمڈیوں میں بھی شدید احتجاج ہوگا سڑکوں پر بھی نکلیں گے حماد ازر اور میاں اسٹم اقبال سے زبردستی بیان لیا گیا آپ تو ہم نہیں مانیں گے خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غیب کرنا اور زور طریقے سے غیب کرنا یا ریچ کرنا حماد ازر صاحب کا یا میاں اسٹم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی اے پنیاب اسیملی میں یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے اس کی ہم لوگ شدید ترین مضامت کریں گے اسیملی کے اندر ہماری مضامت ہوگی اور اسیملیاں نہیں جلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ وطالہ ہوں گے اس چیز کا اور یہ ایک پرمن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا حماد ازر صاحب کو یا پھر میاں اسٹم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسٹ انکانٹر ان پہ کیا گیا ان سے وہ بیان دیا گیا تو وہ ہم نہیں مانیں گے اور وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کی ایرانی کاؤنسل پشاور آمد وزیراعلا کی ایرانی ڈیپٹی کاؤنسل جنرل حسین مالکی سے ملاقات ایران میں پیش آنے وارے ہیلیکاپٹر ہاتھ سے پر افسوس کا اظہار کیا وزیراعلا نے ایرانی صادر اپراہیم رئیس اور ان کے رفقہ کی شہادت پر تازیت اور فاتح خانی کی تو آپ کو بتائیں کہ بڑی اہم نویت کی یہ ملاقات ہے جس کے مناظر بھی آپ اپنے سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کی جانب سے ایرانی کاؤنسل پشاور آمد اور انہوں نے ہیلیکاپٹر ہاتھ سے پر افسوس کا اظہار کیا وزیراعلا نے ایرانی صادر اپراہیم رئیس اور ان کے رفقہ کی شہادت پر تازیت کی اور فاتح خانی کی اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز صریف نے ایر ایم بولنس سرویس جلد شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے اجلا سے خطاب میں کہا کہ وزیراعلا نے دور دراز علاقوں میں ہنگامی صورتحال میں مریض شفٹ کرنے کے لیے ایر ایم بولنس سرویس استعمال ہوگی وزیراعلا نے سی سی ٹریننگ آپریٹنگ پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی مریم نواز کا کہنا تھا کہ سکولز کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کو ہارٹ اٹیک کی فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جائے گی اور وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے اقوان متحدہ کے سیفٹی اور سیکیورٹی اپارٹمنٹ کے ساتھ رکنی وفد نے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ وزیراعلا سندھ نے اقوان متحدہ کے وفد سے مختلف قدرتی آفات پر تبادلہ خیال کیا اور قدرتی آفات کے پیش نظر اقوان متحدہ کے مختلف ایجنسیز کو سہولیات دینے پر تبادلہ خیال کیا وزیراعلا سندھ نے کہا کہ اقوان متحدہ کے مختلف ایجنسیز نے سندھ میں سرابی صورتحال میں بھرپور کام کیا ملک میں میڈیکل تعلیم کی فراہمی اور میار کی تحقیقات کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے نائب وزیراعظم اور مزیر خارجہ اسحاق دار کی سیرسدارت عالی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی ملک میں پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی میارات کا جائزہ لے گی پیپلز پارٹی نے حد تک عزت بل سے خود کو الگ کر لیا حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پنجاب حکومت کا منظور کردہ بل کا ہم حصہ نہیں پیپلز پارٹی کے کردار کو روند آ گیا حکومت کو تمام زہافتی تنظیموں کو بٹھا کر فیصلہ کرنا چاہیے ایک سوال کے جواب میں کہا ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے احتجاج کا حصہ بھی بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بڑی کلیر ہے ہم اس بل کا حصہ نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی تھی وہ اس دن اسیملی میں موجود ہونے کے باوجود ہاؤس میں نہیں گئی اور پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی انہیں اعتماد میں نہیں لیا یا ان سے رابطہ نہیں کیا ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ انہیں ان صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا انہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر ان سے بات چیف کر کے اور پھر اس بل کی طرف جانا چاہیے وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کی زیرہ صدارت نادرہ کے حوالے سے جائزہ جلاس نیشنل ریجسٹریشن پالیسی برانے کا فیصلہ کیا گیا شراختی کارڈ اور شہریت کا مستند ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا اس پالیسی پر تمام سوموں کا اتفاق رائے بھی حاصل کرنا ہوگا اس پلان کو حتمی شکل دے کر اگلے چند روز میں اس پر عمل درامت کا آغاز کیا جائے تاکہ عوام کو غیر ضروری رش اور زہمت سے بچا جا سکے عوام کی سہولت کے لیے خدمت مراکز میں بھی نادرہ کاؤنٹرز کا آغاز کیا جائے وزیر داخلہ کی جانب سے ہدایت کی گئی